معاذ السلامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ساتھ ایسی چیزیں جن سے اللہ رزق میں فراوانی کرتے ہیں دولت میں فراوانی کرتے ہیں مال میں فراوانی کرتے ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گے اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے وہ چیزیں بتائی تھیں کہ جن میں ساتھ ایسی چیزیں کہ جن سے رزق میں کمی ہوتی ہے وہ کون کونسی ہیں تو آج ساتھ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے معاذ السلامین اکرام ہم انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے اس کے پاس بھی مال دولت کی رہن پیل چین پیل ہو گرگ گاری بندلہ سکون سب کچھ اس کے پاس ہو تو معاذ السلامین اکرام آج کی ویڈیو لوگوں کے لئے بڑی خاص ہے کہ ساتھ کام ایسے جن سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر میں دولت کی فرابانی ہوتی ہے تندستی مفلسی غربت مجبوری لچانی گھر سے نکل جاتی ہے وہ ساتھ کام کونسے ہیں کہ جن سے گھر کے اندر فرابانی آتی ہے معاذ السلامین اکرام وہ ساتھ کام پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت کرنا آج دیکھ لیں گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہوتی صبح کے وقت جب رزق بانٹا جاتا ہے اور پرندے چھچہاتے ہیں سرحانی صبح ہو ہوتی ہے صبح کا آغاز کیا جاتا ہے اس وقت آپ بستر پر پڑے ہوتے ہیں جب رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ خوابِ حفلت میں نین کے مزے لے رہے ہوتے ہیں جب رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے معاذ السلامین اکرام میرے نبی نے فرمایا آمنہ کے لان نے فرمایا رات کو جندی سوئیں صبح جندی اٹھیں لیکن ہم رات کو دیو سے سوتے ہیں اور صبح بھی دیو سے اٹھتے ہیں اُلٹ کر گئے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں دولت آجائے مال آجائے سکون آجائے رہت آجائے چین آجائے ایسے نہیں ہو سکتا لہٰذا صبح جندی اٹھیں اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں خود بھی قرآن کی تلاوت کریں اور بچوں سے بھی قرآن کی تلاوت کروائیں اس سے گھر کے اندر رزق میں پھرکت ہوگی پرابانی آئے گی خرشانی آئے گی اب ان لوگوں کے گھروں کا جا کے دیدار کریں جن لوگوں کے گھروں نے صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جندی ہے اور معاذر سمین اکرام قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے صبح سورہ یعسین پڑھی جائے رات کو سورہ واقعہ پڑھا جائے معاذر سمین اکرام اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا اس گھر میں کبھی غربت آہی نہیں سکتی تو نمبر دو پانچوں نمازیں وقت پر پڑھنے سے گھر میں دولت فرابانی خوشحاری چین راہب اور سکون آتا ہے لیکن اگر پانچوں نمازیں وقت پر نہ پڑھی جائیں تو اس کا الٹ یعنی گھر میں لڑائی چھوڑے عام ہو جائیں گے گھر میں بے سکونی آ جائے گی گھر کے اندر بزد کی کمی آ جائے گی اور گھر میں نافرمانی ہی نافرمانی آ جائے گی وجہ پانچوں نمازوں کا چھوڑا آج نماز کو دل کی چاہت کے ساتھ نسلے کر دیا ہے پھل سمجھ کے نہیں جس وقت جی چاہا اس وقت کی نماز پڑھی اور جب جی چاہا تو نہ پڑھی ایسے نہ ہو پانچوں نمازوں کو وقت پر پڑھنا اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر چین راہت اور سکون آئے گا معذر سمجھ کے کرام نمبر تین نمبر تین اللہ کا شکر ادا کرنے سے گھر کے اندر چین راہت اور سکون آتا ہے وزت بڑھتا ہے دولت بڑھتی ہے مال بڑھتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا دوسرا پارا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ لَن یعنی اگر تم شکر ادا کروگے تو فرمایا میں تمہارے اس نعمت کو بڑھا دوں گا لَئِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر ادا کروگے لَعْزِيدَنَّكُمْ میں بڑھا دوں گا فرمایا معذر سنگین اکرام اگر آپ شکر ادا کریں تو اللہ بڑھا دیں گے آئے تو میرے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں یہ کیوں ہموش ہوگا آئے تو میرے ذہن سے اوپر نیچے ہوگی تو اس لیے ذرا پڑھنے میں ججک محسوس کر رہا تھا کہ خیر ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کروگے لَعْزِيدَنَّكُمْ میں تمہارے شکر میں جو ہے وہ تمہاری نحمت میں اضافہ کروں گا مال میں اضافہ کروں گا وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ اگر تمہیں شکری کروگے تو اِنَّا عَضَادِ لَشَدِينَ میرا عطا بہت ساکھ ہے معذر سنگین اکرام اس لیے شکر ادا کیا جائے جس حال میں میرا رب رکھے جیسے میرا رب رکھے اس پہ شکر ادا کیا جائے آگے چلتے ہیں نمبر چار دریب کی مدد کرنا ملور کی مدد کرنا مختاج کی مدد کرنا مسئل کی مدد کرنا ناچار کی مدد کرنا وہ لوگ جو گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا تو جو ان کی مدد کرتا ہے اس سے گھر میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے گھر میں جیند راحت اور سکون آتا ہے گھر میں مال و دولت آئی ہے گھر سے گروبت نکل جاتی ہے کیسے؟ کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ صدقہ کرنے سے بلائیں مسئلتیں کر جاتی ہیں کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ غیب سے اس کی سو حاجتوں کو پورا کرتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی غریب کی مدد کرنے سے ظاہرہ تو آپ کو لگے گا رزق کم ہو رہے ہیں مال کم ہو رہے ہیں لیکن کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے اب کتنے لوگ ہیں انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے تو نمبر پانچ استغفار کرنا آج گناہوں کی کسرت ہے اللہ کی نافرمانیوں کی کسرت ہے اللہ کو ناراض کرنے کی کسرت ہے لیکن استغفار نہیں کیا ہے قرآن یہاں تا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ استغفَارًا انہیں تیسوں پار سورہ نو فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ استغفَارًا کہ جب نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں تو استغفار کرو تو اب کوئی کہے گا بھئی استغفار سے کیسے بڑھتا ہے تو ذرہ آگے دیکھو اسی سورے نوح میں فرمایا وَيُنْبِلْكُمْ بِهَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اللہ حرماتے ہیں جو آدمی استغفار کرتا ہے میں اس کے مال و دولت کو بڑھا دیتا ہوں اس کی بلاد میں اضافہ کرتا ہوں اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہوں اس کے کاروبار میں ترقی دیتا ہوں تو مال و دولت میں ترقی کاروبار میں ترقی رزق میں ترقی یہ صرف اور صرف استغفار کے اندر چھوئی ہے نمبر چھے والدین سے اچھا سلوک کرنا آج والدین کو دھتکارہ جا رہا ہے تو اس لیے رزق کے اندر کمی ہے اس لیے والدین سے اچھا سلوک کریں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا نمبر ساتھ صبح سورہ یاسین سے دن کا آواز کرنا سورہ یاسین کی تلاوت سے ہمارے ہاں سورہ یاسین کی تلاوت تو کیا دور کی باہت صبح کی نماز بھی رہ جاتی ہے لہذا میرے بھائی صبح کی کا آغاز سورہ یاسین کی تلاوت سے کرنا تو جو آدمی آقا نے فرمایا صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے مغرب کے بعد سورہ واقعی کی تلاوت کرتا ہے اس گھر سے رزق کبھی ختم ہوئی نہیں سکتا اور ہمارے ہاں اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں ویڈیو کو سواب کی لیت سے صدق جائیزم کر آگے شیئر کرنا نہ پھولئے گا